اسلام علیکم کی اہم خبروں کی سرخیوں سے پاکستان کی وزارت تجارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسلامباد میں افغانستان اور پاکستان کی تجارتی وفتود کے درمیان دو روزہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں اور امریکہ میں مقیم ایک پاکستانی شہری نے امریکہ میں غیر قانونی طور پر حکومت پاکستان کے لیے کام کرنے کا اعتراف کر لیا ہے نئی دیلی کے زیر اندزام کشمیر میں پیر کو بھارتی حفاظتی دستوں کی کاروائیوں کے دوران تازہ علاقتوں کے خلاف عام ہڈتال کی گئی جبکہ ریاست کے گرمائی صدر مقام سری نگر کے حساس علاقوں میں مسلح پولیس اور نیم فوجی دستوں نے گرفیو نافذ کیا ہے پولیس نے دائے بازوں کی ہندو انتہا پسند تنظیموں کے دو کارکنوں کو مسلم یونیورسٹی علی گرگ میں تشدد کے سلسلے میں گرفتار کر لیا ہے انہوں نے سوشل میڈیا پر مبینہ طور پر قابل اعتراض مواد پوسٹ کیا تھا افغان صوب قندوس کے ارچی ظلے میں دو اپریل کے فضائی حملوں سے متعلق ایک تازہ رپورٹ میں اخوائے متحدہ کے افغانستان سے متعلق میشن کے آداد و شمار پیش کیے گئے ہیں جس کے مطابق فضائی حملوں کے زد میں آنے والوں کی تعداد ایک سو سات تھی صدر ڈانلڈ ٹرمپ منگل کے روز اپنی اس فیصلے کا اعلان کریں گے کہ امریکہ ایران کے ساتھ اس معاہدے میں شامل رہے گا یا نہیں جو تین سال قبل عالمی طاقتوں اور ایران کے درمیان تیپ آیا تھا آرمینیا کی پارلیمنٹ نے اپوزیشن لیڈر نیکول پاشنیان کو منگل کے روز اپنا وزیراعظم منتخب کر دیا ہے اور صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ چین کے صدر شی جن پنگ سے منگل کے روز ٹیلیفون باتچیت میں شیمالی کوریا اور تجارت پر گفتگو کریں گے ٹرمپ انتظامیہ ان والدین کے خلاف فوجداری مقدمات میں اضافہ کر دے گی جو غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہوئے ہیں اور خود کو اپنے بچوں سے الہدا کر لیتے ہیں یہ تھیں شہسرخیاں ان کی تفصیل چند لہمے کے بعد سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ افغانستان امن کونسل کا عالی ستہی پندرہ رکنی وقت جمعہ کو جاکارتا میں پاکستان اور انڈونیشیا کے ساتھ دینی علماء کے صحیح فریقی اجلاس میں شرکت کر رہا ہے یہ اجلاس اپریل میں منعقد ہونا تھا لیکن پاکستان سے علماء کی غیر یقینی شرکت کے سبب مؤخر کر دیا گیا تھا دوسری جانب افغانستان کا ایک عالی صدحی وزارتی وقت پاکستان پہنچا ہے جہاں وہ پاکستان کے عدداروں سے منعقاتیں کر رہا ہے اس کی مزید تفصیل جاننے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد جہاں ہماری ڈمائن دے ہیں محمد جی اشتیاء کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس خبر کی جی افغانستان کی طرف سے تو تصدیق آ چکی ہے کہ ان کا ایک بندرہ رکنی وقت انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا جا رہا ہے آپ سے کچھ لیر کل پاکستان کی طرف سے بھی یہ اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ بیس رکنی وقت آج شام کو جکارتا روانہ ہوگا یہ جو صحیح فریقی اجلاس ہے یہ انڈونیشیا کے صدر کی دعوت پر ہو رہا ہے جس میں جس کا مقصد افغانستان میں عمل و سلامتی سے متعلق جو دینی رہنما ہیں ان کے درمیان ایک بحث ہے اور مشاورت کا عمل ہے پاکستان کی اسلامی نظریاتی کونسل کے نیئرمین کبلہ یاز نے امریکہ سے بکتگو میں کہا کہ جو پاکستانی وقت ہے اس میں تمام علماء دین مسالک سے تعلق رسنے والے علماء دین شامل ہیں اور انہیں توقع ہے کہ یہ ایک غیر معمولی اجلاس پروسی ملک افغانستان اور خطے میں عمل و سلامتی کے لیے کوئی مصبت تجاویز بیش کر سکے گا جس پر تمامی علماء اتفاق کریں گے اچھا اس کے علاوہ ایک خبر اور گشت کر رہی ہے کہ میڈیا ریپورٹس کے مطابق قومی اعتصاب بیورو کے چیئرمین جسٹس جاوید اقبال نے مبینہ طور پر چار اشاریہ نو بلین ڈالر کی رقم منی لانڈرنگ کے ذریعے بھارت بھیجوائے جانے کی میڈیا ریپورٹس کا نوٹس لیتے ہوئے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف اور دیگر افراد کے خلاف معاملے کی جانچ پڑھتال کا حکم دے بیا ہے یہ بھی خبر ہے بڑی اہم اور اس پر آپ کیا کہیں گے جی آپ نے جس طرح خود بھی درست کہا کہ یہ میڈیا ریپورٹس ہیں جو ایک انامیہ میڈیا میں شائع ہو رہا ہے یہ سامنے آ رہا ہے وہ نیپ کی طرف سے ابھی تک تاہل وہ نیپ کی طرف سے بازابطہ طور پر اس کی ویب سائٹ پر تو جاری نہیں کیا گیا لیکن یہ جو میڈیا ریپورٹس ہیں کے مطابق سابق وزیراعظم نے پاکستان سے ایک خطی رقم جو کہ چار اشاریہ نو ارب ڈالر بن دی ہے جو کہ ایک بہت بڑی رقم ہے اور خاص طور پر پاکستان جس کے ذرہ مبادرہ کے ذخائر وہ مشکل اب اس وقت کبھی انہوں نے کراس کیا ہے بھی سارف ڈالر سے کچھ زیادہ پہلے لیکن اب اس تناظر میں اس خبر پر اس طرح کا نوٹس لینا اور وہ بھی میڈیا ریپورٹس پر اور بیان میں یہ بھی واضح نہیں کیا گیا کہ کن میڈیا ریپورٹس پر یہ نوٹس لیا گیا ہے لیکن نواز شریف کیونکہ اس وقت بھی اعتصاب بدالت کی پیشیاں بھگت رہے ہیں ان کو بدنوانی کے مقدمات کا سامنا ہے جو نیب کی طرف سے ریپورٹس دائر ہیں تو اس تناظر میں اس خبر کو خاصی جو میڈیا میں خاصی اہمیت حاصل ہو گئی ہے اس سے کبل آپ نے جو پوچھا تھا افغانستان کے وقت کا پاکستان آنا تجارت کی وقت کا اس بارے میں صرف مختصر یہ بتاتا چلوں کہ جو دونوں ممالک کے درمیان آلیہ آلہ سطحی روابط ہوئے ہیں اس تناظر میں سے اہم اہمیت دی جاری ہے کیونکہ وزیر آزم شاید کھان آباسی اپریل کے حوائل میں افغانستان گئے تھے وہاں جو دیگر معاملات کے علاوہ بات یہ ہوئی تھی وہ یہ تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان کنیکٹیوٹی کیسے بڑھائی جا سکے افغانستان کا یہ وقت جو ہے اس میں صرف وزیر وزارت تجارت کے عودے دار شامل نہیں ہیں بلکہ جو دیگر وزارتیں افغانستان کی ان کے عودے دار بھی شامل ہیں یہ دو دن تک جاری رہے گا اور توقع کی جاری ہے کہ بودھ کو دونوں ممالک کے درمیان جو مختلف تجاویز ہیں ان پر جن پر اتفاق ہوگا اس کے بارے میں بازافتہ طور پر آگاہ کیا جائے گا جہاں دونوں بہت اہم خبریں ہیں جن پر ہم نے آپ سے بات کی اور ان کی تفصیلات آتی رہیں گی اور ہم آپ سے پوچھتے رہیں گے بہت شکریہ محمد اشتیاغ آپ کا یہ ہمارے نوائندے تھے اسلام آباد میں محمد اشتیاغ جن سے ہم بات کر رہے تھے اور امریکہ میں مقیم ایک پاکستانی شہری نے امریکہ میں غیر قانونی طور پر حکومت پاکستان کے پر اتفاق کرنے کا اعتراف کر لیا ہے امریکی محکمہ انصاف کے مطابق اکہتر سالہ ملزم نصار احمد چودری کی ریاست میری لینڈ کے قلیب کولمبیا کے رہائش ہی ہیں جنہوں نے پاکستان امریکن لیگ کے نام سے اپنی ایک تنظیم قائم کر رکھی تھی میک میں انصاف کے مطابق ملزم نے اپنی تنظیم کی سرگرمیوں کے بارے میں غلط بیانی کی تھی اور یہ ظاہر کر رکھا تھا کہ اس کی سرگرمیاں صرف تعلیم مقاصد کے لیے ہیں تاکہ پاک امریکہ تعلقات میں بہتری لائے جا سکیں تاہم ملزم نے اعتراف کیا ہے کہ وہ سن دوہزار بارہ سے دوہزار اٹھارہ کے دوران امریکہ میں حکومت پاکستان کے ایک ایجنٹ کے طور پر سیاسی سرگرمیوں میں مصروف تھے اور حکومت پاکستان کے مفادات کے لیے کام کر رہے تھے اس خبر کی تفصیلی ریپورٹ بھی کچھ دیر کے بعد ہم آپ کے لیے پیش کریں گے لائی دیلی کے زیر اندظام کشمیر میں پیر کو بھارتی حفاظتی دستوں کے کاروائیوں کے دوران تازہ ہلاکتوں کے خلاف عام ہڈتال کی گئی جبکہ ریاست کے گرمائی صدر مقام سری نگر کے حساس علاقوں میں مسلح پولس اور نیم فوجی دستوں نے کرفیوں نافذ کیا بعد یہ کشمیر میں جہاں ہفتے اور اتوار کو حفاظتی دستوں کے طرف سے مظاہرین اور پتھراؤ کرنے والے گروہوں پر فائرنگ اور چھرے والی بندوقوں کے استعمال کے نتیجے میں چھے شہری حلاق اور ایک سو پچیس سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے لوگوں میں شدید غم غصہ ہے ان حلاقتوں کے علاوہ گزشتہ دو روز کے دوران سیکیروٹی فورسز کے ساتھ دو الگ الگ مقابلوں میں جوسری نگر کے چھتہ بل اور جنوبی زل شعپیان کے بڑی گام علاقے میں حضب المجاہدین اور لشکر طیبہ سے وابستہ آٹھ عسکریت پسند مارے گئے پیر کے روز ہزاروں افراد نے حلاق ہونے والے عسکریت پسندوں اور سیکیروٹی فورسز کی گولیوں کا نشانہ بن کر مارے گئے مظاہرین کی تتوین میں شرکت کی وہاں بعض مقامات پر مشتعل نوجوانوں نے پولس اور نیم فوجی دستوں پر پتھراؤ کیا سری نگر کے مضافات میں واقعی نارابل میں آرثر ویمانی پتھراؤ کے زد میں آ کر شدید زخمی ہوا اور بعد ازہ ہسپتال میں چل بسا پولس نے دائے بازو کی انتہا پسند تنظیموں کے دو کارکنوں کو مسلم یونیورسٹی علیگر میں تشدد کے سلسلے میں گرفتار کر لیا ہے انہوں نے سوشل میڈیا پر مبینہ طور پر قابل اعتراض مواد پوسٹ گیا تھا اس وقت علیگر میں انٹرنیٹ خدمات معتل ہیں علیگر کے ایس ایس پی عجے کمار سہنی کی مطابق ان کے نام امد گوسوامی اور یوگے سوارشنے ہیں اور ان کا تعلق ہندو جاگرن منچ سے ہے ہندو تنظیموں کے کارکنوں نے یونیورسٹی کے طلبہ یونین ہال میں بانی پاکستان محمد علی جنہ کی تصویر پر جو کہ انیس سوٹیس سے لگی ہوئے ہیں اعتراض کیا تھا اور دو مئی کو کیمپس میں گھسنے کی کوشش کی تھی افغان صوب قندس کے ارچی زلے میں دو اپریل کے فضائی حملوں سے متعلق ایک تازہ ریپورٹ میں اقوائے متحدہ کے افغانستان سے متعلق مشن کے آداد و شمار پیش کیے گئے ہیں جس کے مطابق فضائی حملوں کے زد میں آنے والوں کی تعداد ایک سو سات تھی ریپورٹ بتایا گیا ہے کہ چھتیس افراد حلاق جبکہ اکھتر زخمی ہوئے ہیں حلاق اور زخمی ہونے والوں میں بچوں کی تعداد اکیاسی تھی صدر ڈانلڈ ٹرمپ منگل کروز اپنی اس فیصلے کا اعلان کریں گے کہ امریکہ ایران کے ساتھ اس معاہدے میں شامل رہے گا یا نہیں جو تین سال قبل عالمی طاقتوں اور ایران کے درمیان تیپایا تھا صدر ٹرمپ نے منگل کروز ایک ٹویٹر پیغام میں کہا کہ یہ اعلان دوپہر کے وقت کیا جائے گا صدر نے ہفتے تک وقت دیا تھا کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ وہ ایران پر سے اس کے تیل کے شعبے اور سینٹرل بینک کو نشانہ بناتے ہوئے پابندیاں اٹھانے کو جاری رکھیں گے یا نہیں یہ پابندیاں اور کچھ دوسری تاظرات یورپی یونین اور دوسرے ملکوں نے ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے آئیت کی تھی اور وہ جہری ہتھیاروں کا اصول ترک کر دے گا یہ اس کا کہنا تھا ایران یہ اسرار کرتا ہے کہ اس کا جہری پروگرام صرف پرامن مقاصد کے لیے ہے یہ تھی مخبریں اور ریپورٹیں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شوہ جاری ہے ہمارے ساتھ رہیے گا فیس بک لائف سے اجازت لیتے ہیں اللہ حافظ